میرا نام ایلڈر سجاد مسیح ہے اور میں آپ سب مقدسین کی خدمتیں اکتس میں سلام پیش کرتا ہوں اور میں جیم سی ٹی وی کی طرف سے آپ سب کیا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کا ہمارا مضبون ہے تھانکس گیونگ یعنی شکر گزاری یوں تو ہر دنیا دھاری میں لوگ مختلف طریقوں سے تھانکس گیونگ کو مناتے ہیں ابھی ٹونٹی سکس کو منائیں گے بھی کوئی گھر میں ٹرکی پکائے گا تو کوئی ویسے جیسے جیسے بھی کسی کا طبیعت ہوگی لوگ کریں گے لیکن میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں خداوند کے پاک کلام کے مطابق کہ شکر گزاری کا مطلب ہوتا ہے کہ خداوند کی ہم ہر وقت شکر گزاری کرتے رہیں اب دیکھیں پرانے ایدنامائی میں شکر گزاری لوگ دعا جب کرتے تھے تو دعا میں خداوند کی شکر گزاری کرتے تھے تو کیسا ہے کہ دینیل اس کا چھے باپ اور اس کی داس آیت میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ جب دینیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دسکت ہو گئے تو آپ نے گھر میں آیا اور اس کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلوا تھا وہ دین میں تین مرتبہ حسب ممول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا کرتا اور اس کی شکر گزاری کرتا تھا اس کو یہ ہے ہماری بیبلیکل شکر گزاری دعا میں خداوند کی ہر حال میں خداوند کی شکر گزاری کرنا اور پھر لوگ گیت گا کر بھی اس کی شکر گزاری کرتے تھے جیسے زبور تیس اور اس کی چار آیت میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ لوگ گیت کا خداوند کی ستائش کرو اے اس کے مقدس ہو اور اس کے قدوس کو یاد کر کے اس کی شکر گزاری کرو یعنی گیت گا کر بھی ہم شکر گزاری خداوند کی کرتے ہیں اسی طرح سے ہیکل میں جانے سے جب لوگ ہیکل میں جاتے تھے تو ہیکل میں بھی جا کر خداوند کی شکر گزاری کرتے تھے اور زبور ایک سو بائیس اور اس کی چار آیت میں کچھ یوں لکھا ہے کہ جہاں قبیلے یعنی ہیکل میں جا کر جہاں قبیلے یعنی خداوند کے قبیلے اس لائل کی شہادت کے لیے خداوند کے نام کا شکر کرنے کو جاتے تھے شکر کرنے کو ہیکل میں جاتے تھے اس کو کہتے ہیں شکر کرنا شکر گزاری اور پھر کربانیاں چرہانے کے لیے بھی لوگ جاتے تھے اور اس کے لیے ہسکیہ نے دوسرا تواریخ اس کا نتیس باپ اور اس کی قطی ساتھ میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ ہسکیہ کیا لگا کہ اب تم نے آپ کو خداوند کے لیے پاک کر لیا ہے سو نزدیک آؤ خداوند کے گھر میں زبیے اور شکر گزاری کی کربانیاں لاؤ تب جماعت زبیے اور شکر گزاری کی کربانیاں لائی اور جتنے دل سے راضی تھے سوختنی کربانیاں لائی یعنی خداوند کے گھر میں جب ہم زبیے اور شکر گزاری کی کربانیاں گزارتے ہیں تو وہ بھی ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں تو پھر اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں نئے اعتنامہ کی طرف وہ بھی دیتا ہے کیونکہ مارے پاس ٹائم جرہا تھوڑا ہوتا ہے تو اس لیے تو نئے اعتنامہ میں خداوند یسو نے خود ہمیں یہ سکھایا کہ جب ہم کے خدا سے کا ہم شکر کرتے رہیں کیسے تھا یونہ اس کا یانہ باپ اور اس کی اکتالیس آیت میں کوئی یوں لکھا ہوا ہے پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا یعنی یہ لازر کی بات ہو رہی ہے جب اس کو زندہ کیا جاتا ہے پس انہوں نے اس پتھر کو اٹھا دیا پھر یسو نے آنکھیں اٹھا کر کہا اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں ہمارے خداون یسو نے اپنے باپ کا شکر کیا تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس خداوند کا خداون یسو کا باپ کا ہم شکر ادا کرتے رہیں تو کہتے ہیں کہ پس انہوں نے اس پتھر کو اٹھا دیا پھر یسو نے آنکھیں اٹھا کر کہا اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے یہ کہ تُو نے میری سن لی اور پھر میرے عزیزو شکر گزاری کرنے کی اہمیت کے شکر گزاری کی اہمیت ہمارے لیے کتنی بڑی ہے کہ ہم خدا مند کا شکر کرتے ہیں پھر ان میں سے اب یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتانے لگوں جو دس کوڑی تھے تو اس کو کہتا ہے کہ پھر ان میں سے ہر ایک ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کے میں شفاپ آگیا ہوں بلاند دفاع سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور موں کے بل یسو کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا اس نے شفاپ آئی تھی وہ شکر کرنے لگا اور وہ سامری تھا دیکھیں بھئی میرے عزیزو سامری جو ہے یہ کتنا پیارا لفظہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی سامری ہی تھا جس نے اس ڈاکوں سے گرے میں گرے ہوئے انسان کو اٹھا کر وہ طبیب کے پاس لے کیا تھا یہ بھی اور سامری آورت ہی تھی جس نے سامریہ میں جا کے پورے سامریہ کو ایک قسم کا اس نے خدا یسو کی طرف وہ منادی کر کے لے آئی تو اسی طرح سے وہ سامری تھا اور یسو نے جوا میں کہا کہ دوسوں پاک صاف نہ ہوئے پھر وہ نو کہاں ہیں یا پھر وہ نو کہاں ہیں کیا اس پردیسی کے سوا اور کوئی نہ نکلے جو لوگ جو لوگ لوگ جو لوڈ کر خدا کی تمجید کرتے ہمیں کھانے پینے میں بھی جب ہم خداوند میں کھانا دیتا ہے تب بھی شکر کریں اور ہم خداوند پیارے باپ یسو کا ہر بات میں اس کا شکر کریں آمین خداوند آپ صاحب کو برکت دے آمین